زلکر نین کیا عمران خان صاحب کا قافلہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے کیونکہ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں خان صاحب بلکل عمران خان کا قافلہ اس وقت پہنچ گیا ہے اسلامباد کا جو داخلی گیٹ ہے جہاں سے ہمیشہ ان کو لائے جاتا ہے وہاں پر جو نپری ہے وہ پہنچ گئی ہے سکارٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اور یہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں رینجر کا سکارٹ بھی آ گیا ہے اور عمران خان کو یہاں پر جو ہے پیش کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے جو سیکیورٹی الکار ہیں جو اندر جائیں گے عمران خان کے ساتھ وہ بھی یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں اور اس وقت مکمل جو قافلہ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے داخلی گھیٹ پر پہنچ چکا ہے تمام پولیس افتران رینجر کے افتران وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو یہاں پر لے آیا گیا ہے ایون کے آئی جی ساتھ آباد خود بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور سیکیورٹی جو ہے اب مزید پڑ گئی ہے اور جو پولیس کی نفری ہے اس نے بھی اضافہ ہو گیا ہے اب گاڑی کس گاڑی میں کیا آئی جی کی گاڑی میں لیا گیا ہے یا لگ سے گاڑی اس بات کا تائین کچھ دیر بعد ہو جائے گا جو خان یہی ضائع کیا جا رہا ہے جو آئی جی کی گاڑی ہے شاید کسی میں ہی ان کو لیا گیا ہے کیونکہ وہی جو گیٹ ہے اس کے قریب وہ رک رہی ہے کافلہ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے لیکن جو مین گاڑیاں ہیں اور جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئی جی ساتھ آباد کی گاڑی میں ہی ان کو لیا گیا ہے کیونکہ اس کا رخ جو ہے وہ اس طرف جو داخلی گیٹ ہے اس کی طرف بھی ہو رہا ہے اور اس گاڑی کو بی بھی اندر ہی لے جائے جائے گا اور اندر پہنچائے جائے گا اور امکان بھی یہی ہے کہ گاڑی اندر ہی جائے گی امران خان کو اندر ہی پہنچائے جائے گا اور پھر کیس کی سواد ہوگی اور اس وقت جو ہے چلیں جی تو آپ کو بتائیں کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا دیا گیا ہے ان کا قافلہ پہنچ چکا ہے آئی جی اسلام آباد کی گاڑی بھی وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ پولس اور جو انٹی روائٹ سکوارڈ ہے انٹی ٹیرر سکوارڈ ہے وہ بھی وہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بھرپور طریقے سے گیرڈ اپ ہیں کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور خاص طور پر امران خان صاحب کی سیکیورٹی کانچور کرنے کے لیے تو اب امران خان صاحب پہنچ چکے ہیں یہاں پر اور اب کچھ ہی دیر میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر احکامات تھے کہ یہاں سے تو ریلیف مل گیا لیکن کل آپ وہاں پر پیش ہوں اور جو فیصلہ ہو اس کو مانے بھی تو یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر اور یہ کافلہ جو روانہ ہوا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا پولس لائنس گیسٹ ہاؤس سے اور یہاں پر یہ پولس کی سیکیورٹی میں پہنچے ہیں ایک اور چیز پڑی امپورٹنٹ ہے بتائیے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کے کیس کے لیے بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن امتیاز رفت شامل ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ دو رکنی بینچ ہے اس کو تشکیل دے دیا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں شامل نہیں ہے یہ اس کی ہم ذرا ڈیٹیل ہمارا رمائنڈی جب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اس سے ہی متعلق تو جانیں گے ابھی جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وہ امران خان کے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں یہاں پہنچا دیا گیا آدھا گھنٹہ لگا گیارہ بجے سماچون ہوئی تھی جہانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر بتائی گا ذرا آپ کے پاس اپ ڈیٹس کیا ہے ایک تو امران خان کے ہائی کورٹ پہنچنے کی دوسرے یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس جہانگیر